اس لیان سے نہیں دینے چاہیے تھے وہ چار بینے بھی دیئے کہ بھئی آپ اس کو ٹھیک تھا کر لے وہ بھی نہیں کر سکے اب بار بار آپ آ رہے ہیں اس پہ سویس کیس کے بارے میں یہ کیا ضرورت تھی جبکہ این آر او میں درونے ملک بیرونے ملک کی بات ہے اور اس لیے ضرورت پڑی کاشفہ باسی صاحب کہ اس کیس کے سننے سے پہلے چودہ صدوق فائلوں کے بھر کر ایک امبیسیڈر لندن سے اٹھ کر سویس سے اٹھا کر لے گیا ایویڈینس کو ڈسٹرائے کر لے کے لیے اور ایک اٹ اپنی جنرل رائٹلی اور رانگلی بوجھے نہیں پتا اور اس کے بارے میں بھی ہے ہمارا ممبر آزہ بار ہے ایک ممبر آزہ جوڈیشری ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے اس کے خلاف کروائی کے لیے کہا کہ کس اتھارٹی کے ذات کیا اگر ساٹھ ملین ڈالر پڑے ہیں اگر اتنے پیسے موجود ہیں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کیس کھول کے فیصلہ کریں کہ کہاں سے آئے پیسے کانگ ہیں اس میں جمہوریت خطرے میں کیسے پڑ گئی ہے ہماری سمجھ بھی بیٹی ہے بزارش یہ ہے کہ کسی ایک کیس کا ایشو نہیں ہے پاکستان کے اندر بھی کیسے تھے پاکستان سے باہر بھی کیسے تھے این ارو کی وجہ سے جو جو کیسز کیپ ہوئے جو جو کیسز ویڈرا ہوئے وہ ریٹریٹ ہونے تھے اس پر میں نے کہا کہ جو شاہدے جاتے ہیں جس سے ایک ڈیویٹ کھلی ہے اس طرح کی صورتحال جو کریئٹ ہوئی ہے وہ نو پیدا ہوتی اگر صرف جو ایکچول پریٹس اس سے بھی بعد رہتی ہے اور این ارو کو ختم کر دیا جاتا سرکمسٹان سے بھی سارا کوئی چیک ہونا تھا تو اس سے ایک ڈیویٹ شروع جنوب افراد تفری کس نے پھیل گیا ہے میں بتاتا ہوں آپ ایک فیصلے کے بعد افراد تفری پھیل گیا ازر رہتا جو موری مزام جارہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم عدالتوں کی اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہم آگاز عدلیہ کی باتیں کر رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ عدلیہ کے فیصلہ تسلیم کرتے ہیں ہم عدالتوں کے فیصلہ تسلیم کریں گے اب ہم نے یہاں پہ میڈیا کے عدالتیں لگا لی ہیں اور ہم کنکشن کرنے لگے ہیں ہم جیجمیٹس پاس کرنے لگے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہم کسی بندے کے بارے میں فائنیلیٹی کر دیتے ہیں اور قوم کے سامنے لوگوں کے سامنے اس کا پبلک فیصلہ تباہ کر دیتے ہیں اور کل اگر اس کو عدالتوں بے گناہ بھی کر دیتی ہیں تو جنوبوں کے ذہنے میں دیکھیں کہ میں نے کوئی غالی دے دی اور پھر میں نے کہا نہیں آم سوری تو جو میں نے دے دی ہو دے دی آپ کو ڈیمیج دلتا وہ ہو گیا اب ساری کہنے سے بات نہیں ملے گی دوسری کو جانے چیز ہے کہ سازش کہا لیکن جو آپ سازش پہ رہے ہیں میں سازش پہ رہے ہیں میں اس کے بعد سازش پہ آتا ہوں آپ ڈیمیج کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں آپ لوگوں نے اس ڈیمیج کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے آپ پر الزمات موجود ہیں الزمات کا کوئی ایسا جواب آپ لوگوں نے نہیں دیا جس کو دیکھ کر لوگ کہیں میرا آپ سے یہی سوال ہے میں آپ سے کاؤنٹر سوال کر لیتا ہوں میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ میں نے گلتی کر لی میں نے آپ کو سیٹسفائی نہیں کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ I am supposed to satisfy the course اب کوٹ میں جہاں جہاں وہ کیسز کھلے تھے وہ کیسز لام بھیج دیئے وہاں وہاں کیسز کے ڈیسیئنز ہوں گے اب اگر میں نے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے یہاں پہ جسٹیفائی کرنا ہے اپنا کیس جو ہے انصاف کے عدالت میں نہیں بلکہ یہاں کاشی مبازی کے عدالت میں یا طلق حسین کے عدالت میں یا حامل میر کے عدالت میں یا میڈیا کے عدالت میں جا کے ڈیفینڈ کرنا ہے تو کوٹ سے فیصلہ لے رہتے ہیں تاکہ یہاں پہ اکمی فیصلہ ہو جائے آپ جو میرا فیس خطبہ کرنے کے موڈ میں ہیں اگر فلس کریں یہ کیسز ان کوٹس میں یا ان پروگرامز میں اس وقت بھی تھے جب اینا رو آیا ہوا تھا میرا ایشو یہ نہیں ہے میں صرف اتنی قدرش کر رہا ہوں کہ ہمیں کوٹس آف لاکی بات کرنی ہے یا میڈیا کوٹس میں اگر کیسز دیفینڈ کرنے ہیں یہ فیصلہ ضرور کرنا ہوگا لیکن اگر کوئی آپ سے یہ پیش لیتا ہے کہ پیسے آپ کا حق ہے آپ کا حق ہے آپ اسے ضرور پوچھیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اور اس کے اوپر میری رائے فرز کا ریکمزور ہے مثال کے طور پر میری رائے کمز ہو رہا ہے شاہ صاحب کی اور دو بندوں کے اور بٹھا گیا آپ رہے زیادہ پبلک اپنٹ بنا دیتے ہیں اور کل کوٹ آف لاکھ میں ثابت ہوتا ہے کہ کمہ زمان بے گناہ تھا تو آپ نے زمان سے گلٹی دیکلیر کیا اس کا ذمہ دار کون ہوگا لیکن کیا آپ ذمہ داریون کر رہے ہیں کیا آپ کسی نے آپ کو گلٹی دیکلیر کیا آپ تو روت کرتے ہیں آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ یہ چیز ہے تو یہ ثابت ہو گیا نہیں ثابت نہیں ہو گیا کہ یہ جواب دیئے یہ کیس ہے یہ اکاؤنٹس ہے کیا آپ کے ہے یا نہیں آپ جواب دے دیں ہم کہے آپ کس نے کہا آج تک کچھ نے کہا ہمارے اکاؤنٹس نہیں ہیں یہ جسٹیفیکیشن مجھے کیا آپ میڈیا کی کوٹ میں دینی ہے یا کوٹ آف لا میں دینی ہے ارے بھائی میرے خلاف کیس ہے سب دیلیس ہے آپ مجھے مجھ سے کیا چوٹوں کو کرتے ہیں مجھے اس بات سے بالکل غرض نہیں میں آپ بات کو ضروری ڈیفینڈ کروں گا آپ کی رائے کا بات آئی بات آئی میں چھوٹی سے وقت آپ کا کم ہے آپ نے کہا سازش ٹرہ ہو رہی ہے اور کونسی سازشوں کا ذکر ہے جو حکومت کے کچھ لوگ کرتے ہیں پہلی بدارشتہ یہ ہے کہ حکومت کسی سازش کا ذکر نہیں کر رہی فعضی اب آپ نے کہا جی میں اسی پہنے لگا ہوں ترجمان ہے آپ کی پائٹی کی وفاق کے وکیل نے سپریم کورٹ کے اندر کھڑا ہو رہا ہے اور اپنے راجہ ریاض نے کہا میری بدارشتہ سن لیجیے دونوں اباب آپ وفاق کے وکیل نے کہا انہوں نے لکھ کے دیا میری ذاتی رائے تھی اور اپنے الفاظ واپس لیے آپ تو قانون دان ہے آپ نے پتہ ہے اس کی حصیت تیرہ گیا میرے بات تو کہی میں یہاں بیٹھے ہوئے میں گورمنٹ کا سپوکس میں ہوں اگر کوئی میں اپنی ذاتی کپیسٹی میں رائے دے رہتا ہوں تو ڈیزنٹ میرز کہ ہول گورمنٹ is thinking like this کشف ایک ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں کیونکہ ماضی میں کانسپریسز ہوتی رہی ہے اس وقت کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے خلاف کانسپریسی نہیں کر رہا سوال یہ ہے کہ کیا کچھ ایکٹ وہ ہوتے ہیں ایک ہے ڈائریک کانسپریسی کیونکہ ہمارے ملک میں کانسپریسی رہی بہت ہے لہذا لوگ used to ہیں ایک ہے circumstantial effects اس کے کیا ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا کام اگر کوئی ایسا کام جس سے instability بڑھتی ہے اور اداروں میں تصادم کی صورتحال بننے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے یا ایک confusion create ہوتی ہے یا آپ کا جو developed consensus ہے جو آپ کی کمزور فائبر ہے اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہے آپ کی حکومت اگر کوئی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ جو debate ہم نے open کی ہے اس سے ہم نے war on terror کے اوپر consensus دیالت کیا آپ کیا corruption کے cases اداروں میں جانے سے بلکل ہو جاتے بلکل کی نظام پھر جا رہا ہے کاشیف صاحب ادارتوں میں چلے گئے ادارتوں کو تو فیصلہ کرنا ہے اور جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا تو اس میں پرشانی کہاں ہیں پرشانی نہیں ہے میں پتہ نہیں لگوں پرشانی کہاں پہ ہے کیا پیپلز پارٹی نے اس کو ذاتی لڑائی کیوں بنا لیا میں یہ جانے ہیں بلکل اٹھائیں بلکل اٹھائیں بلکل اٹھائیں میں آسمہ بی کے باہر میں نے جانا ہے میں درستہ اس لیے اس سے پہلے کیا آسمہ بی بی آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس لڑائی کو ذاتی لڑائی بنا لیا آئی یا بنانا چاہیے تھا کیا جو بحث ہو رہی ہے اس وقت دیکھیں ذاتی دیکھیں ذاتی لڑائی نہ بنانا چاہیے تھا اور مشکل تو ہمارے جیسے لوگ کی یہ ہے کہ ہم ان کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہم کرپشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں مگر یہاں پہ ایک بہت بنیادی بات ہے بنیادی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو دو چیزیں جو ہیں جو زیب نہیں دیتی ہیں نمبر ایک کہ ان کو یہ دیکھنے میں چاہے وہ دیکھنے میں ہو کہ وہ ون سائیڈیڈ ہو اور دوسرا یہ کہ وہ جو بھی کونسٹیٹوشنل ڈیسیشن دے وہ تھوڑا سا متنازہ ہو تیسری بات میں بڑے مطمئنہ طریقے سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سپریشن اوپ پاورز ہے ہم کیوں مشرف کے خلاف ہوئے اور کیوں باہ نکلے کیونکہ ہم نے کہا کہ وہ سپریشن اوپ پاورز کو بھی نہیں رسپیکٹ کرتا دیکٹیٹر اور جوڈیشری کے اوپر حملہ کرتا ہے اسی لئے میں سمجھتی ہوں کہ جوڈیشری کو بھی باقی لیجسلیچر کے اوپر حملہ کرنا یا اس طریقے سے اپنی ایکسٹینشن کرنا اپنی جیوڈیسٹیکشن کو پیپلز پارٹی آج ہے کل نہیں ہے اور اس طریقے سے اتنی زیادہ ایک بن جانا آل پاورفول یہ بڑی ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے میں آپ کو ورن کر رہی ہوں یہ بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے لیکن چلے یہ آج پیپلز پارٹی ہے کل کوئی اور ہوگی کہ یہ سپریم کورٹ کو اگزیکٹیف کے یعنی انتظامیہ کے امور میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں یہ بتانے کا حق نہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے ملکل نہیں یہ بتانے کا حق نہیں کہ کون کس جگہ پلیس ہوگا بھئی نہیں وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کاشر صاحب وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا اور یہ اس کو ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں ہٹا دے ٹھیک ہے مگر یہ کہنا کہ جی فلاں بندے کو رکھ لیا جائے اور پھر یہ کرنا کہ جو کبھی شکے پہلے استعمال وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ this is my life ID یہ یہ بھی نہیں زفر علی شاہ ماف کیجے گا ماف کیجے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب فلاں بندہ میرا پسندیدہ یہاں رکھیں پسندیدہ کلام کی کسی جگہ نہیں ہے نہیں زفر علی شاہ یہ میری ناکس رائے ہے میری ناکس رائے ہے میں آپ کی رائے کو سبھی ناکس نہیں کرتی ہوں یہ میری ناکس رائے ہے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک قانون کو ختم کیا بڑا اچھا کیا ہے میں نا رو کے بہت خلاف ہوں اور میری سٹیکمنٹ ہے اس کے اوپر مگر آپ نے اتنا ایکسٹینڈ کر کے کیا نہیں دیکھے زفر علی شاہ صاحب اور نئے آرٹیکلز کے تحت اس کو ختم کیا ہے ایک شوٹ آرڈر سے اور ریزننگ ہوتی ہے دیکھیں ایک قانون ہم پڑھتے ہیں ہم ٹرین ہوتے ہیں اس لیے کہ ریزننگ کی یہ بات ہوتی ہے تو یہ اتنی پچیدہ ریزننگ یہ کوئی اورل ہسٹری تو نہیں ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ ایک مزاقرات کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کیا آپ کا خیال ہے کہ ایک عاصف زداری کو ٹارگٹ کیا گیا اس ساری جیجورن میں میری طرف سے سو دفع کریں عاصف زداری کو ٹارگٹ مجھے دکھ یہ ہے کہ پورا ڈیموکراتک سٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا یعنی پورا ڈیموکراتک سٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا آپ کہہ رہے ہیں بلکل بلکل میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنی پاور کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے دیکھیں کاشید صاحب اس میں مسئلہ یہ